اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مرحبا بعودتکم ایوہ تلاب الكرام الی درس الحدیث من جدید احییاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعیزا باعین اللہ جل شانو ان يبارک لنا في هذه العلوم وان يسہل علينا هذه الدروس رب جدن علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل لقدتا من لسانی افقه قولی عزیز صلی اللہ فضل اللہ تعالی و بعونی جل وعلا مکات المسابق کے سلسلہ دروس کا اپیسوڈ نمبر نائن آپ کے سامنے ہے آج کے ہمارے درس کے حوالے سے ہمارے زیر متعالی جو احادیث ہیں وہ 4172 سے 4136 حسب معمول حجمہ پر فوکس ہوگا قبل وضاحت الفاظ کی وضاحت بھی کی جائے گی اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی کہ حدیث کی سنادی حیثیت کو ذکر کیا جائے وہ بھی ذکر ہوگا تو آتے ہیں آج کس درس کے حوالے سے احادیث کی نصوص کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ایلی حدیث جو ہے وہ کس سے مروی ہے اور جیسا کہ آپ کے علمے ہیں اشتہ اسباب کے حوالے سے یہ باب کتاب الاتعیمہ یعنی کھانے پینے کے بارے میں کھانے کے آداب کے بارے میں یہ آحادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں اور اس اعتبار سے یہ بڑا ہی اہم ہے اس لیے کہ کوئی بھی جاندار حتیٰ کے حوانات تک جو ہیں وہ بھی کھانے اور پینے کے محتاج ہیں اور انسان تو بالاولہ کھانے اور پینے کا اپنی زندگی کی بقا کے لیے محتاج اور ضرورت مند ہے تو کیسے کھانا چاہیے ستہ کھانا چاہیے اور جو مسلمان ہے صحب ایمان اور اس کے کھانے کا انداز کیا ہے اور دیگر لوگوں کا کیا ہے میں آپ کے ساتھ آج کی حدیث شیئر کرتا ہوں یہ حدیث ہے ہمارے پاس 4172 ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے وہ کہتے ہیں قالا ما عابا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عابا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں عیب لگایا نہیں نقس نکالا عیب نکالا عاما کسی بھی کھانے کا قبی بھی نشتہا ہو اگر آپ کو چاہت ہوتی اور کھانے کی اکلا ہو تو آپ اس کو کھا لیتے وینکارہا ہو اگر آپ کو نہ پسند ہوتا یا آپ اس کو نہ پسند کرتے تو تارہ کا ہو تو اس کو ویسی چھوڑ دیتے زبان سے کسی بھی کھانے کا عیب یا نقس بیان نہیں فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا تو ما عابا مطلب اس عبارت کا یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں نقس نہیں نکالا جیسے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہ کھانا اچھا نہیں بد ذائقہ ہے اس میں زیادہ مرچ پڑ گئی ہے اس میں نمک کم ہے یہ بدبودار ہے وغیرہ آگے آتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے اِنَّ رَجُلًا قَانَ يَا قُلُوا اَقْلًا قَثِيرًا کہ بیشاک ایک آدمی تھا ایسا آدمی کہ جو کھایا کرتا تھا اَقْلًا قَثِيرًا بہت زیادہ کھانا بہت زیادہ کھانا کھایا کرتا تھا اَسْلَمًا تو یعنی مسلمان ہو گیا جو مسلمان ہوا تو وَقَانَ يَا قُلُوا قَلِيلًا تو وہ اب اس نے بہت کم کھانا شروع کر دیا فَذُكِرَ ذَلِقَ لِنْنَبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ذکر کی گئی فَقَالَ تو آپ نے فرمایا اِنَّ الْمُمِنَا يَا قُلُوا فِي مِعَنْ وَاحِدٍ کہ بے شک جو مومن ہے وہ ایک آنٹ میں کھاتا ہے ٹھیک ہے جی فِي مِعَنْ وَاحِدٍ وَالْكَافِرَ وَالْكَافِرَ وَاِنَّ الْكَافِرَ يَا قُلُوا فِي سَبْعَاتِ اَمْعَا اور کافر جو ہے وہ سات انتڑیوں میں یا انتوں میں کھاتا ہے رواہ البخاری اس امام بخاری نے روایت کیا حدیث کے الفاظ اِنَّ الْكَافِرَ يَا قُلُوا فِي سَبْعَاتِ اَمْعَا اس کو انڈرلائن کیجئے ان الفاظ کا ترجمہ ہے کہ بے شک کافر سات انتڑیوں میں کھاتا ہے ٹھیک ہوگی آگے آتے ہیں حدیث نیکسٹ ہے 4174 اور 4175 وَرَوَا مُسْلِمُ وَنَا نَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانُو وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُمَا الْمُسْنَدَ مِنْهُ فَقَط امام مسلم نے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے الْمُسْنَدَ مِنْهُ فَقَط صرف مُسْنَدْ رَوَایت کہ جو یہی عدیث ہے کہ ابو حرر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس کو ذکر کی ہے پوری عدیث کو اول سے آخر تبکہ امام مسلم نے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہاں جی دو الگ الگ صحابیوں سے ذکر کی ہے اس حدیث کو الْمُسْنَدَ مِنْهُ فَقَط یعنی فقط جو حدیث کی اپنی جو نص ہے وہ صرف ذکر کی ہے وہ کونسی ہے اِنَّ الْمُومِنَ يَاكُلُ فِي مِعَنْ وَاحِدٍ وَالْكَافِرَ يَاكُلُ فِي سَبَتِهِمْعَا جو اوپر کی بات ہے وہ امام مسلم نے ذکر نہیں کی اِنَّا رَجُلًا قَانَ يَاكُلُ وَقْلًا كَثِيرًا فَاسْلَمَا وَقَانَ يَاكُلُ قَلِيلًا اَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيَ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَ فَقَال یہ جو اوپر کا قصہ ہے یہ امام مسلم نے ذکر نہیں کیا دونوں راویوں سے صحابہ سے جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو حریرہ سے یہ سارا اوپر کا بھی عصہ اور حدیث کا نشے کا حصہ بھی ذکر کیا ہے تو پیئر ایس میں کوئی شکال نہیں تو یہ 474 جو ہے ہاں جی یہ مطلب اس کا علموسنا دمین وفقات جیسا کہ میں نے بتایا کہ بغیر شروع کے قصہ کے صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی ذکر کیا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ حدیث آگے آگئی ہے 4176 کہ آگے آگئی حدیث وفی اخرا لہو یعنی صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت وفی اخرا اور ایک دوسری روایت میں لہو صحیح مسلم کی ہی یعنی ایک دوسری روایت میں آن ابو حریرہ تابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے ہاں جی ہم بیان کر رہے تھے کہ 4176 وفی اخرا اور ایک دوسری روایت میں لہو امام مسلم کی ہی آن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعفہو ضیفن کہ بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ضعفہو ضیفن کہ آپ نے ایک مہمان کی زیافت کی ضعفہو ضیفن وہ ہوا کافروں نے سال میں کہ وہ کافر تھا دیکھو گیا جی کافر ایک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان ہوا فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاعتن فحولی بد تو اس کی خاطر مدارات کے لیے خاطر مدارات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا بشاعتن ایک بکری کی بابت بکری کے بارے میں فحولی بد تو اس کا دوہا گیا اس بکری کا فشار باہلا بہا تو وہ جو کافر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان اس کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بکری کا دودھ دونے کے لیے کہا تھا فشار باہلا بہا تو اس نے وہ پورا دودھ بکری کا جو ہے وہ پی لیا ثم آخرہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری بکری کا دودھ دونے کے لیے حکم دیا فشار باہلا بہا تو اس نے اس کو بھی گٹا گٹ پی لیا اما اخرہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بکری کا بودھ دونے کو کہا اشاربہ اوتو اس کافر نے اس کو بھی پی لیا حتی اشاربہ حلابہ سب شیائن یہاں تک کہ اس کافر نے سات بکریوں کا دودھ پی لیا حتی اشاربہ حلابہ سب شیائن یہاں تک کہ پی لیا اس کافر نے سات بکریوں کا دودھ یا ایک ہی وقت میں یا کے بعد ہی گرے اما انہو اسبہا پھر اس نے جب صبح ہوئی صبح کی یعنی رات گزاری اس نے ہاں جی اگلے روز یعنی جب اس نے صبح کی تو فاسلامہ تو وہ متاثر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی اور اس نے سلوک سے تو اس نے اسلام قبول کر لیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاطر مدارات جاری رکھی لیکن صبح وہ مسلمان ہو چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اسی طرح یعنی گزشتہ کال کی طرح ایک بکری کا دودھ دونے کے لیے حکم دیا پہلے بات تو تو اس کا دودھ دعا گیا بکری کا فشار بحلا بہا تو وہ جو مسلمان ہو گیا تھا کافر اس نے اس بکری کا دودھ پی لیا اممہ عمرہ بیوخرا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دوسری ایک بکری کے دودھ دونے کے لیے کہا قلم یا ستتمہا تو وہ اس کو وہی مسلمان جو نیا مسلمان ہوا تھا دوسری بکری کا وہ دودھ پڑا نہ پی سکا لم یا ستتمہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المومن یشربو فی معن واحد مومن جو ہے وہ ایک آنٹ میں کھاتا ہے والکافر یشربو یعنی پیتا ہے یہاں پینی کی بات ہے المومن یشربو فی معن واحد کہ مومن جو ہے وہ ایک ہی آنٹ میں پیتا ہے اور کافر جو ہے وہ سات انتڑیوں میں یا انتوں میں پیتا ہے دیکھو گیا جی کلیئر حدیث عزیز علبہ جو سابقہ حدیث ہے پچھلی اس میں کھانے کا جبکہ اس حدیث میں پینے کا ذکر ہے دیکھو گیا جی تو مومن میں کیونکہ ایمان مضبوط ہوتا ہے فرقیوں پڑھتا ہے اس حد تک کہ مومن جو ہے وہ کم کھاتا ہے یا اسے کم کھایا جاتا ہے جبکہ پھر جو ہے وہ بہت زیادہ کھاتا ہے اور پھر بھی سہر نہیں ہوتا مومن میں ایمان مضبوط ہوتا ہے ایمان کی نعمت سے عرص اور لالش ختم ہو جاتی ہے یہ عزیز طلبہ ہم یہ دیس ذکر کر رہے تھے فور تھوزنٹ ون انڈر سیونٹی سکس تو میں یہ بتا رہا تھا اس کے فوائد میں سے حکمت کیا ہے مومن جو ہے وہ صحب ایمان مضبوط ایمان والا ہوتا ہے اور نعمت ایمان سے عرصتما اور لالش اس مومن کی ختم ہو جاتی ہے ذکر الہی سے بھی بھوک بھوک اور پیاس کام لگتی ہے جبکہ کافر فاسق اور گناہگار کا معاملہ اس کے بارکس ہوتا ہے بعض اہلِ علم نے یہ کہا ہے بعض علماء نے کہ کافر اور گناہگار کے ساتھ شیطان بھی کھاتا پیتا ہے اسی لئے وہ سہر نہیں ہو پاتا اور دیگر کچھ روایات بھی اس مفہوم کی تائید کرتی ہیں اور مسلمان جب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھاتا ہے تو شیطان کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی اس کے ساتھ ملے اور اس کے کھانے میں داخل ہو یا داخل اندازی کر سکے اور مومن تھوڑے کھانے سے ہی فیر ہو جاتا ہے وہ کیا جی آگے ہے فور تاؤزن سیونٹی سیون ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہالا وہ کہتے ہیں کہالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تعامل ثنین کافی ثلاثتی کہ دو آدمیوں کا کھانا جو ہے یہ تین لوگوں کے لئے کافی ہوتا ہے تو یہ کہا جی دو آدمیوں کا کھانا کرو تو تیسہ کے ساتھ بٹھا لیں تینوں ما شاء اللہ سہر ہو کر کافی لیں گے اور اسی طرح تین آدمیوں کا کھانا جو ہے وہ چار کے لئے کافی ہوتا ہے اس لئے بے دھڑک جو تین ہیں وہ اپنے چوتھے کو اور جو دو ہیں وہ اپنے تیسے کو اپنے ساتھ ملائیں اور کھانے میں برکت بڑھائیں اور اللہ کے آجر بھی جو سواب بھی لیں تو یہ کیوں ہے اس کے پیچھے حکمت بھی وہی ہے ایمان کی کہ مل کر بیٹھنے اور کھانے کی برکت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا جی آگے حدیث ہے ایسی مفہوم کی لیکن اس میں کچھ فرق ہے عدد کا عداد کا فرق ہے وہ انجابر انجابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے قوارہ وہ کہتے ہیں تمہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ قول وہاں فرما رہے تھے تعامل واحد یکفل اثنین کہ ایک آدمی کا کھانا جو ہے وہ دو کے لئے کافی ہو جاتا ہے وَتَعَمُ الْسَنَئِنِي یکفِ الْأَرْبَعَةِ اور جو دو آدمیوں کا کھانا ہے وہ چار کے لئے کافی ہو جاتا ہے کفائت کر جاتا ہے وَتَعَمُ الْأَرْبَعَةِ یکفِ السَّمَانِيَةَ اور چار جو لوگ ہیں ان کا کھانا آٹھ کے لئے کافی ہو جاتا ہے یعنی یہاں جو ہے عدد ڈبل برکت کے لئے اس کا ذکر ہے جبکہ اوپر کے دیس میں دو سے تین تین سے چار یعنی سے دو سے چار چار سے آٹھ ٹھیک ہو گیا جی بظاہر حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مذکورہ تعداد سے جتنے زیادہ ہوں گے برکت بڑھتی ہی جائے گی اور کھانا پینا اپنے سے دو گناہ تعداد کے لئے کافی ہوتا چلا جائے گا اور آج کا لس کا تجربہ اور مشاہدہ شادی بیعہ کے کھانوں سے بے خوبی لگایا جاتا ہے ہمارے قزیز تھے میں نام نہیں لیتا ہم بڑے معروف ہیں وہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنی بچی کا جو ہے وہ جب نکاح کیا اور انہوں نے پھر دعوت دی تو بہت بڑی بورتقلف دعوت تھی وہاں ڈیفینس کے علاقے میں فوجی آرمی کا کوئی تھا بڑا معروف ہے وہ شادی حال وہاں بھی ہم گئے تو بہت زیادہ مہمان تھے یعنی ہم نے دیکھا شمار سے باہر مہمان آئے ہوئے تھے تو اسی صاحب سے ماشاءاللہ کھانا بھی اور بچے بھی عورتیں بھی اور عورتوں کے ساتھ پھر بچے بھی جن کا کوئی شماری نہیں ہوتا اور وہ گینے بھی نہیں جاتے اب ہوا یہ کھانا تھا تو بہت زیادہ بافراغت ماشاءاللہ انہوں نے بنایا ہوا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ عجیب سی کیفیت تھی کہ کھانے میں برکت نہیں اور مسلسل لوگ بلا رہے ہیں یہ فلان چیز دو جی فلان چیز دو اور بہر باغ با کے ڈالنے جا رہے ہیں اور وہ آوازیں آتی جا رہی ہیں ادھر عورتوں کی طرف سے بھی آوازیں آ رہی تھی اور مردوں کی جانب بھی تو وہ باغ با کے تھک گئے بلا کر کسی کو کوئی چیز ملی کسی کو کوئی چیز نہ ملی میری ٹیبل پر بھی معاملہ یہی تھا کھانا انہوں نے خاصہ لگایا ہوا تھا ہر آدمی جو ہے نا وہ باغ رہا تھا کہ مجھے کھانا ملے کوئی گوشت کی طرف باغ رہا تھا کوئی کلفے کی طرف باغ رہا تھا کوئی کسی اور ڈش کی جانے پر تو میں نے اپنی میز کے سارے جتنے تھے ان کو کہا بھی آپ درہ بیٹھئے میں آپ کو کھلاتا ہوں کھانا آپ سب بیٹھ جائیے کرسیوں پر بیٹھئے کوئی کھڑا نہ ہو میں نے بیروں سے کہا جی ہمیں ایک ایک جو ہے نا برتن اس میں گوشت ایک اٹھا لا دو اور اسے اچاول بھی ایک ٹرے میں لا دو بس جو بھی چیز تھی میں نے ایک ایک میز میں منگوا کر میں نے کہا لو جی اب آپ بیٹھ کر سب کھائیں کھانا بالکل ہی در ادھر نہیں جانا آپ نے جب کوئی چیز کم ہوگی تو ہم انشاءاللہ بیرے کوئی آواز دیں گے وہ لے آئیں گے اب باقی تو پورے حال میں باغر مچی ہوئی تھی کوئی کہیں باغرہ تھا کوئی کہیں کہ میں کسی چیز سے محروم نہ رہ جاؤں جبکہ ہم آرام سے سکون سے وہی جو چیز چیز وہ لا کے ہمیں دیکھے گئے ہمیں دوسری بار موقع نہیں ملا کچھ چیز مانگنے کا اور سب اپنی اپنی جگہ پہ ہماری ٹیبل پہ جتنے بھی افراد تھے سکون سے انہوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا اور سہر ہو کر الحمدللہ اٹھے بڑے ایران تھے یہ حدیث جو ہے نا میرے ذہن میں تھی میں نے کہا کہ جب تک کٹھے نہیں بیٹھیں گے ہمارا اگر چار ہیں تو آٹھ کا کھانا اگر آٹھ ہیں تو سولاک آدمی کھا سکتے ہیں لیکن برکت جا پڑے گی تو اس وقت یہ جو طریقہ کاریس میں برکت اٹھ جاتی ہے تو یہ طریقہ اگر اپنایا جائے شریح تو الحمدللہ گھر والے لوگ جو امیزمان وہ بھی پرشان نہ ہوں اور ان کا کھانا بھی جو ہے کثرت سے تھوڑا کھانا بھی جو ہے وہ کافی ہو جائے اگر ہاف بنایا ہوا ہے تو ڈبل مہمانوں کے لئے کافی ہو جائے گا اس حدیث کے مطابق تو حدیثیں جو ہیں نا یہ صرف سننے کے لئے نہیں ہیں جاننے کے لئے بلکہ عمل کرنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں بلکہ آپ نے ہمارے گھروں میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے نہیں کھاتے ایک دسترخام پہ ایک ٹیبل پر کوئی ادھر جا رہا ہے ادھر لے کے جا رہا ہے وہ بھی برکت اٹھ جاتی ہے تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تذکرہ کیا ایک دفعہ شکایت بھی کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں کھانا پورا نہیں ہوتا یا برکت نہیں پڑتی یا ایسے جیسے کہ ہر آدمی جو ہے وہ تشنا اور بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیدہ یہ الفاظ ہیں مجھے پورے یاد نہیں کہ لَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تم اپنے گھر میں کٹھے بیٹھ کے نہیں کھاتے تم الگ الگ ہوتے ہو اللہ حکر ہم یہ عہد کر لیں کہ اگر ہم مل کے بیٹھیں گے انشاءاللہ تو وہ کھانا تھوڑا جو ہے وہ کافی ہوگا باقی بسم اللہ پڑھ کے جو بھی کھانے کے عداب ہیں شرعی ان کو پڑھ کے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ کھانا کبھی کم نہیں ہوگا اور کھانا نقصان نہیں دے گا شلو جی 4179 آپ ملتے ہیں جی شیخ کوئی نہیں سنتے آپ ایسے لگتا ہے جیسے میں جب آواز دیتا ہوں نا ہنچی آواز ہے تو پھر بولتے ہیں آپ ایک دو باقی صاحب وہ نا پائک آن کرنے پر ٹائم لگتا ہے نا سن رہے ہیں ہم آواز تو آ رہی نا آپ کو جی جی آ رہی ہے جلیں میں بھی جب پتا چلے نا پتا نہیں کوئی سن رہا ہے کہ نہیں تو میں بھی پھر ٹیلا پڑ جاتا ہوں فطرت ہے 4179 ون آئشہ تاعشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کوالت وہ کہتی ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا تلبینہ مجمت سبحان اللہ تلبینہ آپ نے سنا ہوگا تلبینہ یوٹیوب میں بڑا آ رہا ہے آج کل تلبینہ جو ہے مجمتن لفواد المریض یہ پرحت بخش ہے سکون دینے والا لفواد المریض دل کے مریضوں کے لئے اللہ اکبر کتنی زیادہ یہ بیماری آج کل اللہ صاحب کو محفوظ رکھے تو تلبینہ اس کے لئے جناب توقع دلیہ تلبینہ باقی اس کے بنانے کے مختلف طریقے ہیں جتنی چیزیں اس میں اچھی ڈالتے جائیں گے اس کی افادیت بڑھتی جائے گی تدھابو بے بعد الحزنے جو کہ تدھابو لے جاتا ہے بعض لوگوں کے غم کو بھی یعنی غم کو علکہ کرتا ہے یہ اللہ اکبر یہ تلبینہ جو ہے یہ تبد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے یہ نسخہ ہے جو شخص پریشان حال ہوں ڈپریشن ہو پریشان نہیں ہو میدہ اسطمق کام نہیں کر رہا دل ٹکتا ہے پریشان رہتا ہے تو یہ تلبینہ پڑھیں کھائیں وہ حدیث میں لفظ تلبینہ جو کے بغیر چھنے آٹے آہ جی یہ جو جو کا بغیر چھنہ وہ آٹے اس کی حریرے کا نام ہے اس کا آگے جو بناتے ہیں حلوہ سا یا جو بھی دل و دماغ کو قوت و فرحت بخشتا ہے اور میدے کو صاف کرتا نیز کمزور اور بیمار بیمار کو راحت بخشتا اور غم دور کرتا ہے تو آ جاتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اہلِ مریت کو حریرہ کھلایا کرتی تھی جن کے گھر میں کوئی صدمہ ہو جاتا تھا نا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کے جو گھر والے ہوتے تھے وہ ماندگان جو ہیں ان کو حریرہ کھلاتی ہیں یہی تلبینہ جو ہے تاکہ ان کے اندر سکون پیدا ہو اور کم سے نجات ملے جیسا کہ اس حدیث میں ہے وہ حبوبِ بعد الحزنِ متفقن علی غام کو حلقہ کرنے والا یہ انہا یہ نسخہ لکھ لیں آپ اپنے پاس وہ انہا سبن مالک انہا سبن مالک رضی اللہ عنہ اسے یہ روایت ہے انہا خیاطا ایک دردی نے خیاط عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا یعنی آپ کی دعوت کی اس نے تعامن آناعو جو اس نے بنایا تھا جو اس نے تیار کیا تھا اپنے گھر میں وہ اس کھانے کے لیے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بڑھایا آپ کو فضہبتو معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت انہس کیوں کہ خادم تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دس سال تک ساتھ رہے اس دوران یہ معاملہ ہوا کوئی کہتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا میں بھی چلا ساتھ وَقَرَّبَ خُبْضَ شَعِيرٍ وَمَرَقَن تو انہوں نے یعنی میزبان جو تھے رضی صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے یعنی جو کا جو کی روٹی ہے وہ قریب کیا آپ کے جو کی روٹی بنائی ہوئی تھی جو کی آٹے کی خُبْضَ شَعِيرٍ وَمَرَقَن اور سَالًن شوربے والا سالن وَمَرَقَن مَرَقَن اصل معنی آتا ہے سوربہ یعنی سالن بنایا ہوا تھا اس میں شوربہ تھا وَمَرَقَن اور شوربہ پیش کیا فِيَ دُبَاؤن جس میں قدو تھے فِيَ دُبَاؤ ٹھیک ہو گیا جی قدید قدید کہتے ہیں گوشت کے خوشک گوشت جو ہوتا ہے نا اس کے بڑے وہ بھی انہوں نے پکایا ہوئے تھے قدو اور وہ گوشت میں لاکر سب سے بہترین سبحان اللہ دش ہے بڑی ہی لذیذ اور مزیدار قدو اور گوشت اگر صحیح پکایا جائے تو زبان سے نہیں اترتا یہ قدید جو ہے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے گاؤں میں یہ وڑیاں بناتی ہیں عورتیں شاید آپ کو پتہ نہیں کہ نہیں کسی کو بعضوں کو پتہ ہوگا ہم چھوٹے تھے تو اتنی مزیدار ہوتی تھیں قربانی کا گوشت جو تھا تھا جو ان کو خوشک کر لیتے اس کے اندر ڈال کر جو ہیں مثالے وغیرہ علی مرچ اور زیرہ اور اسی طرح اور بھی چیزیں تو بڑا شامدار اس میں پاز لیسن ندرک ڈال کر تو اس کی وڑیاں بنا لیتے وہ گوشت کہ کھوڑے ہی سمجھ لو کوشک کر لیتے سارا سال وہ جب چاول پکانے ہوتے اس میں کوئی ڈال لیتے کبھی کبھی سالن پکانا ہوتا تو اس میں بھی وہ سبزی میں ڈال لیتے یا آلو غیرہ میں ایسے لگتا ہے جیسے گوشت پکایا ہوا ہے اتنا لذیذ اور مزیدار تو قدو کے اندر انہوں نے کلبی اتنی اچھی ڈش بنائی تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچا ہوگا کہ آپ اللہ کے نبی کو میں بلاؤں آج تو انہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ بڑا پسند کرتے ہیں اس ڈش کو حضرتانس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس میں جب انہوں نے جو کی روٹی جو کی ایک آٹے کی روٹی اور جو شربے والا سالن جس میں قدو اور گوشت خوشک گوشت گوشت کے ٹکڑے تھے پکایا تھا ہاں جی فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرتانس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پلیٹ میں سے جو قدو ہیں وہ تلاش کر رہے تھے ڈونڈ رہے تھے من حوالی القص آتی اس سالن کی پلیٹ کے کناروں سے جہاں جہاں بھی قدو انہیں پیس ملتے تو وہ آپ تلاش کرتے اور وہاں سے کھالتے من حوالی القص آ یعنی وہ پلیٹ جس میں سالن تھا اس کے کناروں سے فلم ازل وحبو الدبع کہتے ہیں رتنس رضی اللہ تعالیٰ میں پھر ہمیشہ رہا پسند کرتا تھا قدو کو میں نے قدو کو پسند کرنا شروع کر دیا اس دن سے فلم ازل وحبو الدبع بعد یوم دن اس دن کے بعد میں نے دیکھا کہ اللہ رسول صلی اللہ سلم قدو کو تلاش کر کھا رہے ہیں یعنی آپ کی پسندیدہ سبزی ہے میں نے بھی حدیث میں مذکور لفظ قدید ان کا معنی ہے خشک کیے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اور حدیث میں مذکور لفظ دبع اس کا معنی قدو ہے قدو نہایت مفرح سریع الحدم یعنی جلدی حضم ہو جانے والی اور بے ضرر نقصان نہیں دیتی کسی بھی بیماری کو سکاری ہے سبزی اس پر بعض بے علم قسم کے لوگوں نے ایک یوٹی قانی حدیث بھی بنا لی ہے بعض جو بے علم لوگ ہیں انہوں نے اتنی جرت کی اس قسم کی حدیث پر انہوں نے ایک یوٹی حدیث حاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قدو کھایا وہ جنت میں داخل ہو گیا یہ کسی نے شاید قدو فروش نے یہ حرکت کی ہے اس قسم کی کہ اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ باندھا نعوذب اللہ تو بارال تاکہ میرے قدو جو ہیں وہ بھی کئیں کسی نے فول اگر بیچا ہے فول لبیہ جو ہے وہ تو منع کلا فولا داخل جس نے سات دن مسلسل لبیہ کھایا جنت میں داخل ہو گیا تو اس قسم کی جوٹی جو حدیثیں ہیں وہ بناتے تھے اپنا کاروبار چمکانے کے لئے والی عزو بللہ اور اس کی جو سزا ہے علمان والا فیضو آپ کو پتہ ہی ہے جہنم کے سے کام نہیں ہے کام از کام جہنم ہے آتش جہنم اللہ اکبر بارال اس کے ترجم بات لمبی ہو جائے گی صرف اشارہ کروں گا ایک ڈاکٹر تھی یہاں کوئی حضرہ عمر رسیدہ مام ان کے پاس گیا گھر میں ہمارے حلقے سے وابستہ تھی اسلام ایک ویل فیر ٹرس کے ساتھ تو وہ اپنی کہانی سنانے لگی کہ میں بیمار تھی بہت زیادہ عرصہ بیمار رہی اور میرے جو پاؤں ہیں ان میں سجن اور درد حالانکہ وہ امی بی بی ایس ڈاکٹر تھی اس نے اپنے تو جتنے علاج وہ کرا لی لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اور پشان ہوگی بلاخر وہ مطار بیٹھی اس نے خود یہ بات ہمیں سنائی ایک آدمی تھا یا کوئی میری خاتون تھی ملی مجھے میرے ملنے والوں میں سے خود ڈاکٹر کہتی ہیں تو اللہ جب کسی بھی بہانے کسی بھی شفاعت کا بہانہ بنا دے اس کی کمنوازی ہے تو کہتی ہیں کہ مجھے اس خاتون نے یہ بتایا کہ میری بہن میں آپ کو ایک چیز بتا دیتی ہوں ہے بڑا آسان بس آپ نے جتنے تم نے خرچ کر ڈالا اور جتنا تم نے علاج کیا کرایا ہر طرح کا اور نسخے ٹوٹکے بھی ازمال لیے اب یہ بھی ازمال ہو آپ نے سات دن نہ قدو کھانا ہے قدو آپ نے کھانا ہے اور اسی کا حسال نہ آپ نے کھانا ہے بہت زیادہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن کھایا دوسرے دن تیسرے دن مجھے وہ سوجن کام ہونا شروع ہوگی اور درد بھی کام ہونا شروع ہو گیا اصل میں وہ یورکیسٹ تھا تو بڑھ گیا تھا وہ اس کی بڑی تکلیف ہوتی اللہ رحم کرے وہ دردر کے یہ کام کرتی رہی وہی انگلیش انگریزی جو ٹیبلٹس وغیرہ اور یہ چیزیں وہ زیادہ بڑھاتی ہیں تضابیت کو جسم میں تو کہتی ہیں کہ میں نے جو قدو کھایا تو سبحان اللہ جو مجھے سکون ملا اس کے ساتھ سب سے پہلے میرا میدہ ٹھیک ہوا اور میدے کے بعد پھر جب میدہ ٹھیک ہو جائے انسان کا تو یہ ساری جتنی تکلیف ہیں سب ختم ہو جاتی بہرحال بات لمبی ہو جائے گی یہ تو بات تھی جو میں نے خود سنی اور ان کا یہ جو جربہ تھا اس کے بارے میں استاد محترم قدو خالی کھانے کے بارے میں نہیں پکا کے نا یعنی کہ خالی گوشت میں جن کی آباد ایسے بھی کھائیں آپ وہ فیدہ ہی فیدہ ہے اگر مطلب ہے بہت بڑا ہوا ہو آپ کا معاملہ بیماری کا اللہ سب کو رہم پتر ہے پھر گوشت چھوڑ دے کیونکہ گوشت میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے نا اپنا یورک کے سڑ بھی اس قسم کی اتضابیت بھی گوشت میں تو ہوتی ہے یہ جو ہم گھیا آپ کہتے ہیں یہ وہی قدو ہوتا یا وہی قدو ہے بلکل گھیا اس کو کہتے ہیں یہ ماشاءاللہ بڑی ہی لیکن پکانے کا طریقہ آنا چاہیے یہ بعض زفانہ لوگ پکاتے ہیں ان کو طریقہ نہیں ہاتا دل نہیں کرتا کھانے کو بلکل وہ جاتا ہے اپنا پھیکا سا اور وہ نا پھر جی نہیں چاہتا جنا پکایا جائے بعض لوگ پکاتے ہیں سبحان اللہ اتنا مزے دار ہوتا اور اس میں اگر نارمل الاتمی آدمی جو ہے نا وہ اس میں کوئی اور سبزی ڈالنے کی بجائے سبزی ڈال لے اور ساتھ کچھ سوڑا سا گوشت ڈال لے مطلب ہے چھوٹا گوشت تو کٹا بات ہے چلو جی اگر حدیث ہمارے پاس عمر بن عمیہ عمر بن عمیہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن عمیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یحتزو آپ کٹ رہے تھے یعنی ٹکڑے کر رہے تھے پیس کر رہے تھے یحتزو من قطف شاتن بکری کے بکری کا دستی کا گوشت جو تا ہے دستی کا بکری کا اگلے دو جو پاؤں ہوتے ہیں اس کا جو ٹانگ کا ہم دو ٹانگ ہی بولتے ہیں لیکن وہ اگلے جو دو پاؤں وہ حقیقت میں چوپائے کے دو آتھ ہوتے ہیں پیچھلی دونوں ٹانگیں ہوتی ہیں ویسے چونکہ چاروں ٹانگوں پہ ہیں اس لیے وہ ہم ٹانگ بول دیتے ہیں اگلے دونوں جو ہیں نا وہ ان کو دستی کا گوشت دستی کا گوشت من قطف شاتن یا بکری کا جو شانہ ہے اس کا کہلو بکری کے شانے کا گوشت کاٹ رہے تھے یعنی پکا ہوا فی یدہی جو آپ کے دست مبارک میں تھا آپ کے آتھ میں اچھا جی فدوئیہ علیہ السلات یعنی چوری سے کاٹ رہے تھے نا چوری تھی آپ کے پاس فدوئیہ علیہ السلات تو اپنا آواز بلایا گیا آپ کو فدوئیہ علیہ السلات نماز کی طرف یعنی اکامت ان کا وقت قریب ہو گیا آپ نماز پڑھانے کے لئے آئیں فدوئیہ علیہ السلات تو آپ کو بلایا گیا نماز کی جانب فلقاہ تو آپ نے اس کو نہیں رکھ دیا یعنی چوری کو اور گوشت وسکینہ یعنی اس کو وہ جو دستی تھی آپ کے آتھ میں بکری کے شانے کی جو حصہ تھا گوشت کا آپ نے وہ رکھ دیا قورن وسکینہ اور چوری کو بھی رکھ دیا اللہ تیہ اختصو بیاج اس کے ساتھ آپ اس کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے کھا رہے تھے سمہ کاما پھر آپ کھڑے ہوئے فصلہ تو آپ نے نماز پڑھی ولم یتودہ اور آپ نے وضو نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ مسئلہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوا تھا اس میں ہم نے ذکر بھی کیا تھا اس بارے میں کہ پہلے یہ ایسا حکم نہیں تھا بعد میں یہ رخصت دے دی گئی تو آپ نے وضو نہیں کیا تو آپ نے نماز جاتے سیدھے پڑھ لیا آپ کا پہلا وضو ہوگا اس پر آپ نے کھلی بھی نہیں کی اس کا بھی ذکر نہیں ہوا جب بہت زیادہ کناہٹ والا گوشت ہو چربی والا تو پھر بہتر یہ ہی ہے کہ آدمی کھلی وغیرہ کامزگم کر لے بلکہ وضو اس کا رہتہ ہی ہے وضو کھنا ضروری نہیں ہے اچھا جی حدیث میں لفظ یاہ تزو کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کٹتے تھے کٹ رہے تھے جو اسے گوشت کٹ کر کھانا جائز ہے یہ اس حدیث میں الفاظ ہیں آپ چھوڑی لے کر اسے یعنی جیسا کہ بقیادہ لفظ ہیں وسکین تو عزیز صلی اللہ علیہ ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے فور تاؤلن ون ہنڈر ایٹی ون تو اس کے بارے میں جو فوائد تھے کہ چھوڑی سے گوشت کٹ کر کھانا جائز ہے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جسے امام ابو دعود اور امام بہہ کی رحمہ مللہ نے روایت کی ہے کہ چھوڑی سے گوشت کٹ کر نہ کھا یہ عدیث جس میں یہ الفاظ ہے کہ چھوڑی سے گوشت کٹ کر نہ کھاؤ تو یہ عدیث ضعیف ہے جبکہ یہ عدیث صحیح ہے متفق علیہ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم از خود چھوڑی کے ساتھ گوشت کٹ کر کھا رہے تھے تو میں نے اس لئے ذکر کیا کہ کہیں کوئی آپ کو وہ عدیث نہ سنا دے کہ چھوڑی سے گوشت کٹ کر کھانا جو ہے وہ جائز نہیں تو وہ عدیث ضعیف ہے آگے دی سے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کارت وہ کہتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعصلا متفقن علی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یحب الحلوہ پسند کرتے تھے میٹھی چیز حلوہ حلوہ یہ اس لئے لکھنا ہے والعصلا اور شید تو میٹھی چیز آپ کو ویسے پسند تھی خاص طور پر خجور اور شید اس میں ویسے بھی شفاہ ہے حدیث میں لفظ الحلوہ انڈرلائن کیجئے اس کا منہ کوئی میٹھی چیز حلوہ کو بھی حلوہ اسی لئے کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں کوئی میٹھا آتا ہے اور کھانے کے بعد خصوصاً طبعی طور پر کوئی بھی میٹھی چیز انسان کو بہت ہی مرغوب ہے ہر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ کوئی چیز جب چٹ پٹی کھائے تو اس کے بعد میٹھا بھی کھائے خاص طور پر دعوت میں اور قرآن مجید نے تو یہ خبر دے دی ہے فی شفاہ لنناس کے شید میں لوگوں کے لئے شفاہ رکھ دی گئی آگے حدیث ہے حضرت جعبر رضی اللہ عنہ سے وَن جعبر رضی اللہ تعالیٰ انہو انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعال اہلہ ال ادمہ یا ال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن کے بارے میں سوال کیا ٹھیک ہے جی فَقَالُوا تو انہوں نے کہا آگے سے گھر والوں نے مَا حِن دَنَا إِلَّا خَلُّن ہمارے پاس کوئی شئہ نہیں اس وقت سوائے سرکے کے سرکا فَدَعَبِهِ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سرکا ونگوالیا وَجَعَالَ يَا قُلُو بِهِ اور آپ سالن کی طرح اس کے ساتھ کھانا کھانے لگے وَيَقُولُ وَارَ اور آپ فرما رہے تھے نِعْمَلْ اِدَامُ الْخَلُو کہ سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے نِعْمَلْ اِدَامُ الْخَلُو دو بار آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ سرکہ کتنا ہی اچھا سالن ہے سرکے کا یا سرکہ بہترین سالن ہے یا نِعْمَلْ اِدَامُ الْخَلُو سرکے کا کوئی بھی معنی معنی ایک ہی ہے سب کا جیسے بھی آپ اس کا ترجمہ کر لیں تو نِعْمَلْ اِدَامُ الْخَلُو کا ترجمہ ہے کہ ایک بہترین سالن سرکہ ہے اس لیے کہ یہ کم خرچ اور بالا نشین والی بات ہے سرکہ کہ اپنا سینے میں کھڑکھڑا اٹکیا کھانسی وغیرہ اس کو ختم کرتا ہے اور اکثر بیماریوں کا یہ اکثر بیماریوں کا یہ کے لیے باعث شفا بھی ہے تو یہ پھرپڑے کی بیماری ہیں جس میں آدمی خون نہیں بنتا غزا کے ساتھ اور کھانسی شروع ہو جاتی ہے تو یہ سرکہ اس کے لیے بہترین چیز ہے فور تاؤزنڈ ون انڈرڈ ایٹی فور حدیث آگیا آگئی ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کالا کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا الکم آتو من المن کہ یہ جو کھنبی ہے یہ من سے ہے من وماوہ شفاہ للعین اور اس کا پانی جو ہے کھنبی کا یہ آنکھوں کے لیے شفاہ ہے اور آپ نے کھنبی تو نہیں دیکھی ہوگی ہم نے دیکھی ہے دیات میں جو زمین جب زمینیں زیادہ آباد نہیں تھی تو جنگل سا جہاں ہوتا ہے اور یا چٹی المیدان سا جو کاشت کے لیے زمینیں نہیں ہوتی ہوتی تھی کم ہوتی تھی تو وہ ایسی زمین جو بنجر یا چٹیل بنی ہوتی ہے اس میں اللہ تعالی طبیعتہ اور پر کچھ ایسی چیزیں اگاتے ہیں جو انسان کے لیے بڑی شفاہ ہوتی ہیں اور ان میں ایک کھنبی بھی ہے تو کھنبی کھانے میں بھی بڑی نرم اور لذیذ بڑی شاندار ہم نے اور اس کی مختلف چیزیں بھی بنا کے کھائی جاتی ہیں اور یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دی ہے کہ یہ تو من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ اگر دکھتی ہو آشوبے چشم ہو تو اس کا پانی آنکھ میں ڈالو اس طرح یہ شفاہ دیتی ہے آنکھوں کے لیے جو ڈرابس ہوتے ہیں اسی طرح وفی روایت اللہ مسلمین اور ایک امام مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں من المن کے کھنبی جو ہے اس من میں سے ہے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری یعنی اتیم اہدان میں جب مصر سے آپ قوم کو لے کے نکلے تھے تو اس وقت وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قرآن مجید میں آتا ہے تو من جو ہے وہ ایک ترنجبین تھی جو کہ شید کی طرح بعض کہتے ہیں کہ وہ زمین کے جو چھوٹے چھوٹے پودے تھے ان کے اوپر وہ چپک جاتی شید کی طرح تو وہ لوگ اس کو اتار کر کھا لیتے یہ من ہے مٹھی چیز شید کی طرح تو باقی سلوہ جو ہے وہ بٹیر ہوتے تھے بٹیر نمہ پرندے اللہ اکبر وَالْكَمْ آتُو اس کو انڈرلائن کیجئے کھنبی کھنبی کا پانی آنکھوں کے لیے شفاہ ہے آنکھوں کے آنکھوں کے اندر دندل کا پان یعنی دند وغیرہ جو کہ جب صاف نظر نہیں آتا تو آنکھوں کی دندل صاف کرتی ہے اور اس کا یہی فائدہ بو علی سینہ جو تھے انہوں نے بھی اپنی حکمت کی بڑی ایک کتاب لکھی تھی قانون حکمت اس میں بھی اس کا فائدہ بیان کیا ہے کھنبی زمین میں بغیر بوئے اور محنت کے از خود ہوگاتی ہے خود رہو ہے جیسے من اور سلوہ بنیت رائیل کو بغیر محنت اور مشکت کے اللہ تعالیٰ نے اتارا اور دیا جس پر ان بدبختوں نے بغاوت کی اور کہا کہ یہ ہمیں پسند نہیں ہم اس سے اکتا گئے ہیں اور ہمیں سبزیاں چاہیے دال مسور وغیرہ اور یہ چیزیں اچھا جی آگئے حدیث 4185 وانا عبداللہ بن جعفر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے یہ روایتہ قول وہ کہتے ہیں کہ رائیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانکہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاکل الرطبہ بالکثہ کہ آپ کیا کھائے تھے کھجور یاکل الرطب دوکہ کھجور ہوتی ہے جو ابھی کھجور درخت کے اوپر ہی ہوتی ہے اور آدھی سرخ ہو جاتی ہے اور آدھی جو ہے وہ گرین ہوتی ہے آدھی پک جاتی ہے وہ بڑی شاندار ہوتی ہے مزے دار ہوتی ہے رطبہ سو کہتے ہیں ڈوکے تار کھجور یاکل الرطبہ بالکثہ وہ کھا رہے تھے ککڑی کے ساتھ یعنی کھجور کو ککڑی کے ساتھ کھا رہے تھے جی تو یہ دو مختلف مزاجوں والی چیزیں آپ کھا رہے تھے ایک پھل کھجور نمہ اور ایک سبزی کثہ کثہ ککڑی ککڑی آپ جانتے ہیں مراد کھیرہ ہو سکتا ہے یا تار وغیرہ اس قسم کی چیزیں جو ٹھنڈی ہوتی ہیں سیرڈ میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو چونکہ کھجور گرم اور ککڑی تاثیر میں ٹھنڈی ہوتی ہے اسی لیے ایک دوسرے کے لیے مسلح ہوئی یعنی دونوں ملا کر کھائیں گے تو اثر نہیں ہوگا نہ گرمی ہونے پائے گی اور نہ بادی ہوگی تو دونوں ایک دوسرے کے لیے مفید ہیں اور غزہ کی غزہ ہے اچھا ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنداز سے یہ دونوں چیزیں کھائیں تو یہ نسخہ جو ہے مفید ہونے کے علاوہ بدن کو فربا بھی کرتا ہے یعنی طاقتوار جن کا وزن کام ہو اور بلکل تھن ہوتے ہیں سلم تو ان کو چاہیے ہوتا ہے کوئی جسم پر اس کے چربی ان کے آئے یا کوئی طاقت قوت ان کو ضرورت ہوتی ہے اچھا جی آگے حدیث اور آخری حدیث ہے ہماری سبق کی فور تھاؤزنڈ ون ہنڈرڈ پیٹی سکس ابی رضی اللہ عنہ سے قالہ وہ کہتے ہیں کنہ ہم تھے ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے مر زہران مر زہران یہ ایک مقام ہے اس جگہ یعنی پہلے بھی یہ ذکر اس کا آیا ہے اور یہ مکہ کے قرب و جوار میں اوٹ سکلٹ آف مکہ یعنی سمجھ لیجئے کہ ایک جگہ ہے مر زہران بڑا معروف ہے نجنی القباثہ ہم مر زہران میں ہم چن رہے تھے القباثہ پیلو ہم پیلو کا پھل چن رہے تھے تو فقال تو آپ نے فرمایا علیکم بالاسود منہو تم جو پیلو اگر چن رہے ہو تو پھر آپ جو کالے رنگ کی پیلو ہیں وہ آپ لیں وہ چنو علیکم یعنی التازمو علیکم کا معنی التازمو الاسود منہو ان میں جو کالے رنگ کی ہیں کیونکہ پیلو جو ہیں گرین بھی ہوتی ہیں جب کچھی ہوتی ہیں اور پھر تھوڑی سی ریڈ بھی ہو جاتی ہیں تو وہ بھی بعض افعہ پکی ہوتی ہیں ریڈ جو ہیں اور ایک ہوتی ہیں بلکل بلیک وہ بہت ہی شاندار و میٹھی ہوتی ہیں کمال ہوتا ہے وہ اور ان کا فیدہ بھی بڑا ہے تو پیلو جو ہیں وہ آپ نے فرمایا کہ بلیک جو کالے رنگ کی ہیں اس میں سے وہ چنو فائن نہ ہوتی ہے وہ اچھی ہیں یعنی اپنی تاثیر میں اور ریکے میں بھی زیادہ اچھی ہیں فقیرہ تو آپ سے اسی وقت یہ بھی کہا گیا یہ حدیث میں اضافی الفاظ ہیں جابر رضی اللہ عنہ سے کہ کتنے صحابہ جو ہیں وہ تھے اپنا امین تھے کہ جو بھی اللہ کے رسول سے بات سنتے وہ ساری نکل کر دیتے اگر یاد ہوتی پوری منوان تو فقیلہ تو کہا گیا اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ کالے رنگ کی پیلو جو ہیں وہ چنو اور کھاؤ وہ اچھی ہیں ذائقی اور تاثیر میں فقیلہ تو آپ سے یہ بھی کہا گیا اس وقت کہ اللہ کے رسول آپ بکریوں چراتے رہے ہیں ری بڑے جو ہے بکریوں کا چراتے رہے ہیں تو کالا آپ نے فرمایا نعم ہاں وَحَلْ مِن نَبِيًا إِلَّا رَعَا اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں گدرا مگر اس نے بکریوں کو چرائیا ہے اللہ اکبر دیکھئے ذرا تو ہمیں کام کرنے میں عارتی ہے اور اللہ تعالی نے اپنے نبیوں سے کوئی نبی نہیں جیسا کہ اس حدیث متفاق علیہ حدیث ہے کہ ہر نبی نے تقریباً بکرییں چرائی ہیں یعنی وہ جرائی اور چرواحہ بنا تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محنت و مشکت کام کرتے ہیں اس کے لئے اللہ ان سے کوئی کام لینا چاہتا ہوتا ہے اور جو خوابی کے سوتے ہیں نا وہ اللہ کے ہم بڑی مبغوز اور قابل نفرت وہ لوگ ہیں تو اس لئے ہمیں ہر وقت محنت اور مشکت کرنی چاہیے اور اس میں ایک اپنا مزہ ہے مطمئنی بھی رہتا ہے چلیں جی اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیسن اختتام پذیر ہوا اللہ کے فضل و کرم سے حضا معندی واللہ وعلا وعالم وعالم وعالم